بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مینام ادیل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی الیکٹک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی پاس دو الیکٹک میٹر لگے ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ایک آپ کی پاس جنریٹر کی سپلائی آویلیبل ہے اور آپ دو الیکٹک میٹر کے ساتھ اگر جنریٹر چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو چینج اور سوچ ہوتا ہے اس کے کنیکشن کس طریقے سے کی جاتے ہیں ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس کے مکمل کنیکشن کر کے دکھاؤں گا اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ کو اس کے کنیکشن کا طریقہ آسانی سے سمجھ آسکے گا اور آپ کو ویڈیو کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر دوستو ہم یہ ایم سی بی ٹائپ جو بریکر ٹائپ چینج اور سوچ آج کل مارکیٹ کے اندر چاہ رہے ہیں ان کے استعمال کریں گے دو میٹر کے ساتھ ایک جنریٹر کو ہم کنٹرول کریں گے یہاں پر ہمارے پر یہ جو بریکر ٹائپ چینج اور سوچ ہوتا ہے یہ ہے ہمارے پر ہمارے پر ترین سٹ اپیر کا جو کہ ہم دو اس کے اندر استعمال کریں تو یہاں پر ضرور نہیں ہے کہ آپ یہاں پر یہ بریکر والے چینج اور استعمال کریں کوئی بھی چینج اور آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا جو کنیکشن کا طریقہ وہی ہوگا جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہم دو یہ چینجور سوچ استعمال ابھی کر رہے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ جو ایم سی بی ٹائپ چینجور ہوتا ہے اس کے نیچے آپ کو چار پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہمارے انپوٹ سپلائی کے ہوتے ہیں اوپر آپ کو دو پوائنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اوپر سپلائی کے لئے استعمال کی جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں تک آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اب اس کی پراپر جو وائرنگ ہے وہ کرتے ہیں کہ اس کے وائرنگ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے تو یہاں پر دوستو آپ فرض کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس میٹر وائنگ کی وائرنگ ہیں جو کہ ہماری میٹر سے گار کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے دوستو بلیک ہمارا نیٹرل ہے ریڈ ہمارا فیس ہے تو اب یہ دونوں جو وائر ہوں گی اس کو ہم نے ہمارے پاس جو یہ پہلے ہمارا چینج وور سوچ ہوگا اس کے اندر ہمیں اس کو لگا لینا ہے یہاں پر دوستو اس کے درمیان میں آپ یہ ڈبل پول ایم سی بی بریکر بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ سپلائی کو آن آف یہاں سے کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو بہتر آپ یہاں پر اس کے اندر ایک بریکر لگا رہے ہیں سپلائی کو آن آف کرنے کے لئے تو یہاں پر بیسی میں یہ بریکر نہیں لگا رہا ہوں لیکن اگر لگانا چاہتا ہے سپل وائر کے اندر آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم نے یہ جو وائر ہوگی میٹر کی وائر اس وائر کو فیس وائر جو ہمارے ہوگی اس کو ہم نے اس سائٹ پر لگانا ہے آپ دوسری سائٹ پر لگا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ رائٹ سائٹ پر ہمارے جو فیس ہے وہ دی جاتا ہے اور جو نیوٹل ہوگی اس کو ہم نے یہاں پر لگا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پر اس کی سکریو کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے تو یہاں پر دوستو جو پہلے میٹر کی وائر تھی اس کو ہم نے بریکر کے نیچے والے پوائنٹ کے اندر لگا دی ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس جو دوسرا میٹر ہوگا اس کی جو آؤٹپوٹ کی وائر ہوں گی اس کو ہم نے ادھر لگانا ہے دوستو آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ جس سائٹ پہ آپ نے ریڈ وائر لگانی ہے سیم اسی سائٹ پہ آکے دوسری میٹر کی وائر بھی اسی کلر والی ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو تاکہ آگے جو ہمارے پھر آؤٹپوٹ کا کنیکشن ہے اس کی جو لائن ہے وہ بالکل سیدھی رہے رائٹ سائٹ پہ ہم نے پہلے میٹر کا فیس لگایا تھا تو دوسری رائٹ سائٹ پہ ہم نے دوسری میٹر کا فیس ہی لگانا ہے تو یہاں پر دوستو اب دونوں میٹر کی جو انپوٹ کی وائر تھی وہ ہمارے پہلے چینج آور کے اندر آ کر لگ چکی ہیں اب یہاں پر دوستو ہم نے جو آؤٹپوٹ کی وائر ہیں وہ لگانی ہے ٹھیک ہے دوستو اوپر والی سیٹ پہ جو ہمارے دو پنٹ بنے ہوتے ہیں یہ ہمارے اس چینج آور کے اندر سے جو آؤٹپوٹ کی وائر ہیں وہ اس کے لیے بنے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے output کی wire لگا دینے ہے رائٹ سائٹ پہ ہم نے face لگا دینا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ہم نے neutral wire لگا دینے ہے تو یہاں پر ہم نے یہ دونوں wire جو ہیں اب یہ ہم نے لگا لی ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر سگریو کو اچھی طریقے سے tight کرنا ہے کسی قسم کی losing اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو اب یہاں پر دوستو یہ جو ہمارے output کی wire نکلی ہیں ان کو اب ہم نے لگانا ہوگا جو ہمارا دوسرا change over سوچ ہے اس کے اندر تھکے دوستو یہ ہمارا دوسرا change over سوچ ہوگا تو اب یہاں پر یہ جو پہلے change over کے output کی وائر ہوں گی اس کو ہم نے دوسرے change over کے input والا پوائنٹ پہ لگانا ہے یہ ہمارا input والا پوائنٹ ہے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر میں اس نیچے والا پوائنٹ کے اندر لگا رہا ہوں تو اس face wire کو ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے جو کہ ہمارے پہلے change over کے اندر سے آؤٹ ہو کے نکل رہی ہیں اور اسی طریقے سے یہ جو نیوٹل وائر ہوگی اس کو ہم نے اس والے پوائنٹ کے اندر لگا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جو پہلے چینجوور کے اندر سے آوٹ پوٹ کی وائر ہو کر آ رہی ہیں اس کو ہم نے دوسری چینجوور کے نیچے والے پوائنٹ کے اندر لگا دی ہے یہ ہمارے یہاں سے وائر ہو کر آ رہی ہیں دوسری چینجوور کے اندر آ کر لگ چکی ہیں اب دوستو اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس جو تیسرا ہمارا سورٹس اینا سپلائی کا وہ ہمارا جنریٹر ہے تو اس کی جو وائر ہوگی اس کو اب ہم نے یہاں پر لگانا ہے تو یہ دوستو سمجھ لیں میرے پاس یہ جنریٹر کی وائر ہے کلر کوئی بھی ہو سکتا ہے بس آپ نے یہاں پر میں بلیو کنیوٹر سمجھوں گا اور یہ جو ہماری پنک کلر والی وائر ہے اس کو ہم نے جنریٹر کا فیس سمجھ لینا ہے فیس وائر کو ہم نے اس سمت میں لگا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو جیس سمت میں ہم نے نیچے آوٹ پوٹ کی وائر لگائی ہیں اب یہاں پر یہ ہمارا جنریٹر کی نیوٹل وائر ہے تو اس کو ہم نے اس وائل پوائنٹ کے اندر لگا دینا ہے اور یہاں پر سکریو کو ٹائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں پر دونوں میٹر کے کنیکشن بھی ان چینج اور کندر ہو چکے ہیں اور جنریٹر کی سپلائی کے جو کنیکشن ہے وہ بھی یہاں پر آ کر اس کے اندر ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر دوستو جو ہمارے یہ دوسرا چینج اور سوچ کا آوٹ پوالا پوائنٹ ہوگا یہاں سے ہم نے جو وائر نکالنی ہے اس کا ہمارے جو گھر کے اندر ہماری یہ وائر جا رہی ہوگی ان کے اندر ہم نے لے کر جانا ہے ٹھیک ہے دوستو جو ہمارے آوٹ پوٹ کی آپ گھر کے اندر وائر جائیں گی وہ ہم نے یہاں پر لگانی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر یہ جو فیس ہوگا اس کو ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے نیوٹل کو ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے اب یہاں پر دوستو یہ جو وائر ہم نے چینج اور کے اندر سے نکالی ہیں اس کو ہم نے لگانا ہے ہمارے گھر کا جو مین ایم سی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے مین بریکر ڈبل جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے لگانا ہے یہ ہمارا مین بریکر ہوگا جو کہ ہمارے پوری گھر کی سپلائی کو اناف کرتا ہے اب اس وائر کو ہم نے اس بریکر کے اندر لگا دینا ہے سیمپل ہم نے رائٹ سائیڈ پہ ہم نے فیس کو لگا دینا ہے اور جو دوسری سائیڈ ہوگی اس پر ہم نے نیوٹل کو لگا دینا ہے ٹھیک دوستو بس آپ نے جس طریقے سے رائٹ سائیڈ پہ آپ فیس لے کر آ رہے ہیں جنور کا اسی سمد میں آپ نے اس بریکر کے اندر بھی اسی طریقے سے وائر کو لگانا ہے تو جہاں پر دوستو اس کی کنیکشن بہت ہی آسان سے ہوتے ہیں بس سوڑا سا ویڈیو کو دیان سے دیکھا کریں تاکہ اس میں آپ کئی فیدہ ہے آپ کو اس کی سمجھ آسکے تو اب لاشٹ میں دوستو ہمارے گھر کا جو لوڈ کی وائر ہوگی اس کو ہم نے مین بریکر کے اندر لگا دینا ہے تو لوڈ کی طور پر دوستو میں ایک یہ بلب استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہاں پر سیمپل ہم نے دونوں وائر کو اس طریقے سے اس بریکر کے اندر لگا لینا ہے تو فائنل دوستو یہاں تک ہماری جو اس کے سارے کنیکشن ہیں مکامل ہو چکے ہیں اب فائنل اس کی لاسٹ میں ٹیسٹنگ کرا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے دونوں میٹر کو اسطعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے جنرینٹر کو اسطعمال کرنا ہے یہاں پر ہمارا سارا سیٹ اپ بلکر بہترین طریقے سے مکامل ہو چکا ہے تو ابھی اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں یہاں پر ویلی میں مین بریکر کو آنکا دیتا ہوں تو اب یہاں پر دوستو میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر کا جو لوڈ ہے اس کو ہم نے اگر میٹر وان پر چلانا ہوگا تو ہمارا جو پہلا چینج اور سوچ ہوگا نا اس کو سیمپل ہم نے اوپر کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہم نے اس کو اوپر کر دی ہے اب جو دوسرا چینج اور سوچ ہوگا دوستو اس کو ہم نے کر دینا ہے نیچے ہم نیچے کریں گے تو ہمارا جو گھر کا لوڈ ہوگا وہ ہمارا پینٹر وان پر چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو گار کا لوڈ ہے وہ میٹر وان پر چلنے لگ گیا ہے اب اسی طریقے سے اگر میں میٹر ٹو کو چلانا ہوگا سیمپل اس بریکر کو ہم نے نیچے کر دینا ہے سینٹر میں یہ دونوں سپلائی کو بند کر دیتا ہے یہاں سے نیچے کریں گے تو ہمارا دوسرا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے ہم پہلے چینجوور کے اندر سے دونوں میٹر کو اپنی مرضی سے جس ٹیم چاہے آن اور آف کر سکتے ہیں اب فرض کر لیں آپ کے پاس دونوں میٹر کی جو سپلائی ہے وہ بند ہو جاتی ہیں میں چلانا چاہتا ہوں کہ میں آپ چینجوور کو چلانا چاہتا ہوں اپنے گار کے لوڈ کے لئے ٹھیک ہے دوستو تو اب سیکنڈ ہمارے پاس جو دوسرا ہمارا چینجوور سوچ لگا ہے نا اس چینجوور سوچ کو سمپل ہم نے کر دینا ہے اوپر یہ بے شک ہمارے جو پہلا چینجوور ہے نیچے رہے یہ اوپر رہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے سمپل جو ہمارے دوسرا چینجوور ہوگا جب آپ نے جنیٹر کو چلانا ہوگا سمپل اس کو آپ نے اوپر کر دینا ہے جنیٹر چلا کر آپ نے اس کو اوپر کر دینا ہے تو آپ کا جو لوڈ ہو گا وہ جنیٹر پر چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک دوستو پہلا چینجوور سوچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آن پوزیشن پر ہے اگر بیجلی آ بھی جائے تو ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے نہ اس سے کوئی شارٹ سرکٹ ہوگا ٹھیک دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بند کر دیا ہے تب یہ ہماری جنیٹر چل رہا ہے اوپر ہم نے کر دیا ہے تب یہ ہماری جو جنیٹر کی سبلہ ہے وہ چلتی رہے گی بس آپ نے اس وقت اس دوسری چینجوور کو نیچے کرنا ہے جب آپ نے میٹر کو چلانا ہوگا اب یہاں پر میں بیلی کو چلانا چاہتا ہوں بیلی ہماری آگیا ہے تو سیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری جو چینجوور اس کو ہم نے نیچے کر دینا ہے اب اس طریقے سے دوبارہ ہفت سے ہمارا جو لوڈ ہوگا وہ ہمارا میٹر کی اوپر شفٹ ہو چکا ہے صرف آپ نے اس بات کا دیان دینا ہے جب آپ نے دوسری چینج اور کو اس وقت آپ نے اوپر کرنا ہے جس وقت آپ نے صرف جنیٹر کو چلانا ہوگا ادروائز ہمارا یہ دوسرا چینج اور ہوگا یہ نیچے ہی رہے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے دوستو آپ دو میٹر اور ایک جنیٹر کا کنیکشن اس طریقے سے دو چینج اور سوچ لگا کر کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ کار ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کے کنیکشن کا محکمت طریقہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر دوستو ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو اگر پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو لازمی پریس کرنا تاکہ ہر ویڈیو آپ پنس بار وقت پہنچتی رہے ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ